السلام علیکم فرنس فرنس آج ہم دیکھیں گے کہ ہم انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو کروم براؤزر میں کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اگر وہ ایرر دے رہی ہے انسٹال نہیں ہو رہی ہے کروم براؤزر میں تو چلئیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر کروم براؤزر بھی انسٹال ہوا ہے اور انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر بھی انسٹال ہوا ہے لیکن کروم براؤزر کو اگر میں اوپن کرتا ہوں اور میں مول ٹوز میں ایکسٹینشنز میں جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھے کوئی بھی ایکسٹینشن انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر کی شو نہیں ہو رہی ہے تو میں نے گیا کرنا ہے میں نے دس پی سی میں چلے جانا ہے اس کے بعد سی ٹرائب میں چل جانا ہے اس کے بعد پروگرام فائلز ایکس ایٹی سکس میں چلے جانا ہے اور انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر والے فولڈر کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد میں نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور idm cext.crx فائل کو کپی کر کے ڈیکسٹوپ پہ لے جانا ہے اور اب میں نے جونس ہے اس کی جو extension ہے .crx اس کو rename کر کے .rar کر دینا ہے yes کر دینا ہے اب میں نے اس کو right click کر کے extract to idm gc xt کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ extract ہو چکی ہے اب میں نے اپنا جو chrome browser ہے وہ دوبارہ سے open کر لینا ہے اور جو developer mode آپ دیکھ سکتے ہیں top right side bar اگر یہ off ہے اس کو on کر لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے load unpacked اس کے اوپر click کر لینا ہے اور desktop پہ چلے جانا ہے اور یہاں سے میں نے جو extract کیا تھا folder idm gc xt اس کو select کر کے open کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈی ایم integration module ہے وہ میرا chrome browser میں add ہو چکا ہے لیکن یہ errors دے رہا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے دوبارہ ڈی ایم کے folder میں چل جانا ہے اور یہ جو ڈی ایم gc xt ڈاٹ crx کی فائل تھی اس کو میں نے ڈراب کرنا ہے chrome browser کے میں تو جیسی میں اس کو ڈراب کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ add extension add ڈی ایم integration module تو میں add extension کر لینا ہوں تو جیسی میں add extension کرتا ہوں تو میری جو ڈی ایم کی extension ہے جو error free ہے کوئی error نہیں دے رہی ہے وہ add ہو چکی ہے اب میں جو پرانے والی extension تھی جس کو یہ error دے رہی تھی اس کو میں remove کر دیتا ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈی ایم کی جو extension ہے ہم نے بہ آسانی chrome browser میں جو انسی ہے وہ add کر لی ہے تو friends یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے میری اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی بہت help کی ہوگی اگر میری اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی بہت help کی ہے تو please ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو subscribe کرنا اور ویڈیو کو share کرنا مت بولیے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ